اسلام علیکم اسے برکار عظیم نور باف انجننگ مختلف مشینیں تیار ہیں دکھاتے ہیں ورکشاپ میں کیا چل رہا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں یہ ایک مکسر تیار ہے 40 kg کے پیسٹی کا ریڈی ٹو گو تیار ہے بالکل اس کے ٹیسٹنگ ہو چکی ہے اس کو پینٹ ہو چکا ہے فریم پر کیونکہ یہ ڈرم اور ڈرم کے اندر لگی تمام چیزیں تو سٹیل کی ہیں اور اس کے موٹر پہ اور اس فریم پہ جو لوہے کا ہے اس پہ پینٹ ہوا ہے یہ ایک 60 kg کے پیسٹی کا مکسر تیار ہو رہا ہے اچھا جی آتے ہیں اپنی مشین کی طرف یہ ہے ڈسٹیمپر مشین پچاس کلو کے پیسٹی میں ہے اس میں دو ہارس پاور کی سنگل فیز موٹر لگی ہوئی ہے اس کو ہم لوز کر کے اس کو سارے سسٹم کو لفٹ اپ بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو اوپر تک اٹھا سکتے ہیں اور اوپر اٹھا کے ہم اس کا جو فریم ہے وہ اس کو اس کا ڈرم میں ڈرم میں سے مٹیل نکال سکتے ہیں یہ ڈسٹیمپر اس مشین پہ بننا ہے اور یہ جائے گی صادقہ بار ہم نے اس کے اندر پانی ڈالا ہوا ہے اور ہم اسے ابھی اسے لاکر بھی دکھائیں گے اچھی مشین ہم نے بنائی ہے یہ کافی سالٹ بنائی ہے اس کی بڑی مشینیں بھی ہوتی ہیں یہ ہے پچاس کلو کے پیسٹی میں اس میں سو کلو ہوتی ہے دو سو کلو پانچ سو کلو ہزار کلو جہاں تک لے کر جانا چاہیں اس کے بعد جناب ہم آگے چلتے ہیں تیاری میں ہمارے بس یہ ہے دو سو کلو تین سو چار ایسیس تری جیلو فور میں یہ تیار پڑا ہے کلائنٹ ابھی نہیں آرہے اٹھانے ان کی پیکنگ مشین ابھی پینڈنگ ہے اس کے بعد پھر یہ تین سو کلو کے پیسٹی کا بن رہا ہے پھر یہ ٹائل بانڈ میں پانچ سو کلو کا بن رہا ہے ٹائل بانڈ کے لیے یہ ہمارا روٹین کا سائز نہیں ہے یہ سائز ہمارے لیے تھوڑا آکوائیڈ ہے لیکن کلائنٹ کی ضرورت ہی ہے اچھا ہم آگے چلتے ہیں اپنی مشین کی طرف یہ ہے ہماری سو کلو کی بیسٹی کی مشین یہ جائے گی لاہور اس میں تری پیس اس کے 1HP موٹر لگی ہوئی ہے اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے کیونکہ ہر مشین جو تیار ہوتی ہیں اپر اس کے ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں یہ مکسر چل رہا ہے ہمارے مکسر آوٹر سپائرل ہے انر سپائرل ہے مال دونوں طرف مکس ہوتا ہے اور بہت اچھے سے مکس ہوتا ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کا پاورڈر بہت زیادہ باری نہیں ہے تو ریبن مکسر اس کے لیے کسی بھی پاورڈر کے مکسنگ کے لیے بہترین ہے ہمارے مکسر مضبوط ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں سمارٹ ہوتے ہیں اور ایفیشنٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں یہ مکسر استعمال ہوتے ہیں صرف کے لیے ٹائل بانڈ کے لیے اور مسالہ جات کے لیے پاورڈر فارم میں کوئی بھی چیز مکس کرنی ہو یا پاورڈر میں زیادہ پاورڈر میں تھوڑا لیکوڈ مکس کرنا ہو تو یہ مکسر بہترین ہے ان سے اچھا مکسر کوئی نہیں ہے اچھا اب آپ کو یہ مکسر ہوگا ڈسٹیمپر والی اس میں ڈسٹیمپر بنا سکتے ہیں اور ڈسٹیمپری بنا سکتے ہیں باقی چیزوں کے لیے بہت سلو سپیڈ چاہیے ہوتی ہیں انوائٹر لگا کے سپیڈ اس کی سپیڈ سلو کر کے بھی استعمال میں لائے جا سکتے ہیں لیکن ہمارے جو شیمپو بغیرہ کے لیے لیکوڈز ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ایک ڈیفرنٹ مشین ہوتی ہے ہوتی ہے لیکوڈ مکسر ہے مدھانی ٹائپ ہے لیکن ہوتی ڈیفرنٹ ہے ہم اندر چلتے ہیں ہمارے پاس اور مشینز تیار ہو رہی ہیں یہ مکسر تیار اور ساٹھ کلو کے پیسٹری کا یہ ہمارے پاس گیرز پڑے میں یہ ایک آٹومیٹک پنچ مشین تیار ہو رہی ہے جو کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کو کھول کے ایک دفعہ دوبار اس کی فٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آگے ہمارے پاس دکھاتا ہوں ہمارے پاس چل رہا ہے جناب یہ ایک آٹھ ہنچ کا پرادر تیار ہو رہی ہے سٹیل میں یہ انشاءاللہ دو سے تین دن میں مکمل ہو جائے گا اس کے بعد سے ٹیسٹنگ پہ لگائیں گے اور پھر بھیج دیں گے تو یہ ہماری ورشاپ ہے ہم تیار کرتے ہیں آم سرف کی مشینیں سابون کی مشینیں اور ٹائل وانڈ کے لیے مکسرز سرف کے لیے مکسرز مکسرز کی کوئی بھی فارم چاہیے کسی بھی قسم کا مکسر چاہیے ہو تو نور باف انجنگ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری مشینیں الحمدللہ مضبوط ہوتی ہیں پائے دار ہوتی ہیں اور ہم بہت محنت اور ایمانداری سے مشینیں بناتے ہیں آپ کو مشین چاہیے ہو تو نور باف انجنگ سے رابطہ کیجئے گا